اسلام علیکم دوستو 5 to 15 اسکیل کے پاسٹ پیپرز کی سیریز جو ہم سالو کر رہے ہیں اس میں آج ہم سالو کریں گے گریجوشن کٹیگری کا 20 جنوری 2023 کا پیپر تو اس سے پہلے میں دو پیپر اور بھی اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ کو وہ ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پیپر تو اس میں پہلا سوال ہے برٹش پارلیمنٹ اپر ہاؤس is known as کہ برٹش پارلیمنٹ جو ہے اس کا جو اپر ہاؤس ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جو اب ہے ہاؤس آف لارڈز تو دوسرا کسی ہے ہمارے پاس ہے which one of the following states is a de-jure nuclear weapon state تو یہ پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے کونسی state ہے جس کو de-jure nuclear weapon state کی ایسیت حاصل ہے تو دوستو de-jure nuclear weapon states وہ ہوتی ہیں جن کو legal right ہوتا ہے nuclear اتھیار بنانے کا یہ پانچ ملک تھے جنہوں نے سب سے پہلے nuclear اتھیار بنائے تھے atom bomb جس کو ہم بولتے ہیں وہ بنائے تھے اور ان پانچ ملکوں کو legal right ہے مطلب باقی جو ملکیں انہوں نے without right یہ بنائے تقریباً illegal بنائے اور یہ جو پانچ کنٹریز ہیں ان کو nuclear اتھیاروں میں ایک special status ہے وہ کونسے کنٹریز ہیں ان میں آتے ہیں USA, UK, France, Russia and China تو یہاں پر چائنہ کا option سہی ہے تو یہ جو پانچ کنٹریز ہیں ان کو ایک special status ہے جس کو ہم بولتے ہیں de-jure nuclear weapon state اس کے بعد ہمارے پاس next question ہے pro-democracy activist Alice آگے جو ہے وہ آپ خود پڑھ لیں received Nobel Prize for Peace 2022 یہ پوچھ رہا ہے 2022 کا Nobel Peace Prize جو ملا تھا وہ بندہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے اس کا جواب صحیح ہے بیلاروس اس کے بعد اگلا سوال ہے how many times Pakistan has been the non-permanent member of UN Security Council کہ پاکستان کتنی دفعہ UN Security Council کا non-permanent member بن چکا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے سات مرتبہ next question ہے world bank is headquartered in کہ world bank کا headquarter کہاں پر ہے اس کا صحیح جواب ہے Washington DC اگلا question ہے which one of the following is a double landlocked state اس کا صحیح جواب ہے Uzbekistan Uzbekistan جو ہے وہ double landlocked country ہے اس کے بعد Santiago is the capital city of کہ Santiago کون سے ملک کا capital ہے اس کا صحیح جواب ہے Chile اگلا question ہے currently the largest share in Pakistan's electricity generation comes from کہ Pakistan کی جو بجلی کی پیداوار ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ کس کا ہے thermal کا, hydro کا, nuclear کا, coal کا تو اس کا صحیح جواب ہے thermal energy کا سب سے زیادہ share ہے پاکستان کی electricity کی production میں اس کے بعد ہے which one is the largest area wise country in Central Asia کہ Central Asia میں area wise سب سے بڑا ملک کونسا ہے اس کا صحیح جواب ہے Kazachistan next leaning tower is located in کہ leaning tower کہاں پر ہے یہ پیسا میں ہے italy میں next question ہے which of the following is the largest river of the world کہ دنیا کی سب سے بڑی river largest river کونسی ہے تو اس میں صحیح جواب ہے amazon دوستو 5 to 15 scale کی جو یہ test ہے اس میں جو correct option تھا وہ nile تھا لیکن nile جو ہے وہ largest نہیں ہے nile longest ہے مضالب length wise اگر length دیکھی جائے تو nile سب سے بڑا دریا ہے length کے حساب سے اور اگر largest دیکھا جائے largest river amazon ہے جو water volume کے حساب سے amazon دنیا کی largest ہے تو اس حساب سے amazon جو option ہے وہ صحیح رہے گا which one of the following country does not have its currency in dinar کہ کونسا country ہے جس کی currency dinar میں نہیں ہے ان چاروں میں سے تو اس کا صحیح جواب ہے Lebanon Lebanon کی currency ہے pound اور اس کی دینار نہیں ہے اگلا question ہے پاکستان in india joined shangai cooperation organization sco in کہ sco پاکستان اور india نے کون سے سال میں join کی تھی 2017 صحیح option ہے اس کے اگلا question ہے ہمارے پاس UK left European union in کہ UK نے European union کو کب چھوڑا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے 2020 اگلا question ہے next olympics 2024 will be held in کہ next جو olympics ہے وہ کس شہر میں کھیلا جائے گا اس کا صحیح جواب ہے Paris سر سید امید خان was born on 17 October 18 17 in کہ سر سید امید خان کس شہر میں پیدا ہوئے تھے اس کا صحیح جواب ہے ڈیلی who presided famous session of Ireland Muslim League at Allahabad in 1930 کہ 1930 میں famous session جو تھا Ireland Muslim League کا مشہور session اس کی صدارت کس نے کی تھی اس کا صحیح جواب ہے Allama Iqbal اگلا question who was given the title of Hindu Muslim Unity تو یہ پوچھ رہا ہے کہ Hindu Muslim Unity کا ambassador یہ title کس کا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے محمد Ali Jina which which the following people did not believe in New Islam کہ عضرت نو پہ کس نے ایمان نہیں لیا تھا اس کا صحیح جواب ہے his son who was Prophet Yusuf Al Islam's father کہ عضرت Yusuf Al Islam کے والد صاحب کا نام کیا ہے تو ان کا نام یا یا قوب علیہ السلام دوستو ہمارا پیپر یہی پہ ختم ہوتا ہے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ